موسیقی 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 وَعَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَعَاتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا تِلْكَ عَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ مَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْصِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَتْ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِسْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ تَبْ بِشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْلُقْتَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي آواز رب بیتر کرو اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم وفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ بقرہ کا جو حصہ اس وقت تسلسل کے ساتھ غیر درس ہے ذہن میں تعدہ کر لیجئے یہ وہ دس رکووں سے دو آیات زائد جو پانچوے رکو سے لے کر اور پندوے رکو کے شروع تک پھیلا ہوا ہے اس میں خطاب ہے سابقہ امت مسلمہ سے یعنی یہود سے بنی اسرائیل سے اس کو ہم نے اولاً دو حصوں میں تقسیم کیا تھا پہلا حصہ جو ایک رکو پر مشتمل ہے پانچوہ رکو سات آیات پر وہ اصل میں بنی اسرائیل سے براہ راست خطاب اور انہیں دعوت ایمان قرآن پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی براہ راست دعوت اس کے بعد سے یوں سمجھئے کہ ملامت والا حصہ شروع ہوا بقیہ نو رکو اور دو آیتیں یہ در حقیقت بنی اسرائیل کے تاریخ کے مختلف واقعات اور خاص طور پر اس کے دوران ان سے جو عملی گمراہیوں کا ظہور ہوا جو اعتقادی گمراہیوں میں پیدا ہوئی جو اخلاقی گمراہیوں کے در پیدا ہوئی ان کا تذکرہ ہے بحثیت مجموعی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک قرارداد جرم ہے جو ان کے پر آئیت کی گئی ہے فرد جرم ہے اور اسی کے نتیجے میں وہ اس مقام سے مرتبے سے معذول کیے گئے جس پر دو ہزار برس تک فائز رہے اس لیے کہ تقریباً ساڑھے چودہ سو قبل مسیح میں تورات اتا کی گئی بنی اسرائیل کو اور وہاں سے ان کی ایک تاریخ شروع ہوتی ہے بحثیت امت مسلمہ یہاں سے بنی اسرائیل کے تاریخ بحثیت امت مسلمہ ویسے بنی اسرائیل کے تاریخ چار سو سال قبل سے شروع ہوگی حضرت یعقوب علیہ السلام کے زبانے سے اس لیے کہ حضرت یعقوب ہی کے بیٹے بارہ تھے اور چونکہ ان کا لقب تھا اسرائیل تو وہ بنی اسرائیل کہلائے بارہ قبیلے جو ان بارہ بیٹوں کی نسل سے پیدا ہوئے لہذا ویسے تاریخ چلے گی تو حضرت یعقوب کے زمانے سے چار پانچ سو سال قبل امت مسلمہ کی حیثیت انہیں حاصل ہوئی ہے جب انہیں کتاب اور شریعت عطا کر دی گئی یہ ساڑھے چودہ سو قبل مسیح کا بات آئی حضور پر وحی کا آغاز چھ سو دس عیسوی میں ہو رہا ہے تو گویا کہ یوں سمجھئے کہ دو ہزار اور ساٹھ برس کا فصل ہے تورات دیے جانے میں اور قرآن مجید کے نزول کے آغاز میں اتنے عرصے تک بلکہ اور سمجھئے کہ بارہ برس اور اس لیے کہ ان کی معذولی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مرتبہ اور مقام پر نصب کیے جانے یہ منصب انہیں عطا کیے جانے کے لیے علامت ہے تحویل قبلہ اور تحویل قبلہ جو ہے وہ چھ سو بائیس میں ہجرت ہوئی ہے اور یوں سمجھئے کہ چھ سو چوبیس کے آس پاس یہ تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے اس وقت تک گویا کہ وہ سابقہ امت مسلمہ کی حیثیت سے انہیں اکنالج کیا گیا ان کی ایک حیثیت تسلیم کی گئی یہی وجہ ہے کہ حضور نے مدینہ تشریف لانے کے بعد سولہ مہینے بیت المقدس کی طرف اخ کر کے نماز پڑھیں گویا کہ ابھی اسی امت کی تاریخ کا دور چل رہا ہے اور انہی کا جو قبلہ ہے وہی گویا کہ مرکز کی حیثت رکھتا ہے امت مسلمہ کی البتہ تحویل قبلہ علامت بن گیا کہ اب اس کا دور ختم ہوا وہ معذول کر دیئے گئے ایک نئے مرکز کے گرد ایک نئی امت کا وجود جو ہے اب ہو چکا ہے اور اب یہ اس مقام پر نصب کیے گئے تو یہ جو تبدیلی ہوئی ہے سابقہ امت کی معذولی اور ایک نئی امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس منصب پر فائز ہونا اس کے زمن میں یہ فرد جرم ان پر آئیت کی جا رہی ہے کہ یہ یہ تمہارے جرائم تھے یہ یہ تمہاری غلطیاں ہیں یہ یہ کوتاہیاں ہیں جس کی بنا پر تم اب اس منصب سے محروم کیے جا رہے ہو اور تمہاری جگہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب پر فائز کیے جا رہا ہے یہ جو نو رکو اور دو آیتیں بنتی ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ اس کو بھی پھر ہم نے تقسیم کیا تھا کہ پہلے دو رکو چھٹا اور سواتمہ رکو وہ خالص واقعاتی انداز ان کی تاریخ کے بعض واقعات جن میں اللہ تعالی نے اپنے خصوصی حسانات کا تذکرہ فرمایا اور ان کی طرف سے جو اس کی ناشکری ہوئی اس کا تذکرہ ہوا وہ خالص واقعاتی انداز میں لاکر اور گویا کے اس فرد جرم کو ایک طریقے سے مکمل کر دیا گیا ہے ساتھوے رکو کے آخر میں جہاں اللہ تعالی کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو گیا وَظُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاؤُ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهُ یہ گویا کہ آیت مبارک کا جو ہے تو چھٹے اور ساتھوے رکو کا ایک مضمون یہاں مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد اب بقیہ جو سات رکو رہ گئے ہیں اب ان میں سے یوں سمجھئے کہ آج ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ایک رکو اور رہ گیا ہے ان میں ان کی گمراہیاں اعتقادی جو مستقل نوعیت کی تھی ایک تھے وہ واقعات جو کہ چھٹے اور ساتھوے رکو میں بیان ہوئے لیکن ایک ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیاں ان کا جو تذکرہ ہوا ہے تو وہ خاص طور پر میں آپ کو توجہ دلاتا رہا ہوں کہ یہ نئی امت مسلمہ کے لیے پیشگی تنبیح کی حیثیت رکھتی کہ یہ یہ خرابیاں سابقہ امت مسلمہ میں پیدا ہوئیں مبادہ اے مسلمانوں تم بھی انہی راہوں پر چلو اگرچہ واقعہ یہی ہے کہ یہ امت بھی بحثیت مجموعی انہی راستوں پر چلیئے حضور کی وہ حدیث میں کئی مرتبہ آپ کو سنا چکا ہوں لَتَتَّبِعُنَّ سُنْتَ مَنْ قَانَ قَبْلَكُمْ تم بھی لازم انہی نقش قدم پر چلو گے جو تم سے پہلے تھے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے مل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے اور اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تھی تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی بدبخت ایسا پیدا ہو جائے گا جس پر کہ پھر صحابہ نے پوچھا الْيَهُودُ وَالْنَصَارَةِ حضور کیا آپ یہود وَالْنَصَارَةِ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم بھی اور ہماری امت بھی انہی کے نقش قدم کی پیرمی کرے گی آپ نے فرمایا فَمَنْ وہ نہیں تو اور کون ظاہر بات ہے تم سے پہلے کی امتِ مسلمہ وہ تھے ان کے پاس بھی کتاب تھی وہ بھی ایک جلیل قدر پیغمبر کے امت ہی تھے پھر ان کے ہاں تو انبیاء کا تار ٹوٹا نہیں چودہ سو برس تک کم سے کم یہ کہ حضرتِ مسیح علیہ السلام تک تو وہ سلسلہ مسلسل جاری رہا ہے پھر اس کے بعد چھے سو برس کا ایک وقفہ ہے فترت النبوت کا اور اس کے بعد آخری نبوت حضور کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال یہ جو صورتیں تھی جس کے اندر کہ وہ مبتلا ہوئے یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہی گمراہیاں پھر ہمارے ہاں بھی پیدا ہوئیں اب یہ جو رکو ہے یہ خاص طور پر اس میں ان کی ان شرارتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس تیرے رکو میں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے زمن میں اور مسلمانوں سے جو انہیں حسد پیدا ہو گیا تھا پچھلے رکو میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جبرائیل سے ہماری دشمنی ہے اور یہ بھی بات کہ در حقیقت یہ جو نبوت اور رسالت محمد کو منتقل ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل میں جبرائیل کی وہی پرانی دشمنی ہے جس کا ظہور ہوا ہے ورنہ یہ کہ واقعاً اس نبوت کے اور رسالت کے تو ہم ہی حق دار تھے چاہے وہ مانتے نہیں تھے زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے لیکن یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو یارفونہو کما یارفونہ ابناہو میں ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تو اس حوالے سے اب ان کے اندر جو حسد کی آگ بھڑکی تو ایک تو وہ اپنے اس حسد اور بغض کا اظہار کرتے رہتے تھے حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم ترہ ترہ سے آپ کی توہین کرنا اور جیسے ایک خباست نفس کسی کے اندر ہو لیکن ساتھ جرت نہ ہو تو کھل کر بات بھی نہ کر سکے لیکن بڑے گھٹیاں انداز میں بڑے چھچوریں انداز میں اپنے دل کا جو غیز ہے اپنے دل کے اندر جو جلن تھی اسے نکالنے کی کوشش کرنا ایک حضور کے خلاف اور دوسرے یہ کہ مسلمانوں کو پھر واپس لانے کی فکر کرنا اور حسد اصل میں اسی کو کہتے ہیں حسد میں اور رشک میں فرق یہی ہے کہ حسد یہ ہے کہ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے آپ یہ چاہیں کہ یہ خوبی ان سے سلم ہو جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد ہے اور اگر یہ ہو کہ وہ خوبی اللہ نے اس کو دی ہے اسے مبارک ہو اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ خوبی عطا کر دے تو اس میں ہرگز کوئی بری بات نہیں یہ رشک ہے رشک کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر کسی میں کوئی آپ نے خیر دیکھا خوبی دیکھی بھلائی دیکھی تو آپ نے اللہ سے دعا کی اپنے لیے بھی جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت یحیاء کے والد حضرت زکریہ علیہ السلام انہوں نے حضرت مریم کے وہ احوال دیکھے اب ان کی وہ ذہانت تھی یا ان کی نیکی تھی یا یہ کہ ایک بالکل بے موسمی پھل جو ان کے ہاں آ رہے تھے ان کے حجرے کے اندر رکھے دیکھتے تھے یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور جب پوچھا گیا کہ انہ علیہ کے حادہ قالت ہوا من اندللہ یہ اللہ کے پاس سے خاص آ رہے ہیں اگرچہ اس میں ہم جاہاں مہاں اس مقام پر پہنچیں گے تو بہرحال جو تفسیری اختلافات ہیں وہ بیان کروں گا میں لیکن یہ کہ جو بھی ان کے اندر نیکی تقویہ تحارت پھر یہ کہ رشد ذہانت فہم تفقہ اس کے جو مشاہدہ ہوا حضرت زکریہ کو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے طرح متوجہ ہوئے اللہ مجھے بھی ایسی اولادتہ فرما دے تو یہ رشک ہوگا کہ حضرت مریم میں جو چیزیں دیکھی انہی کے حوالے سے دل میں ایک ہوق سی اٹھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسا بیٹا آتا فرما دے جس میں یہی تمام اصاف موجود ہوئے تو رشک مریش ہے نہیں ہے وہ تو بارہ ایک محمود صفت ہے اس سے تو انسان کے اندر خیر کے لیے بھلائی کے لیے ایک رجحان پیدا ہوتا ہے حسد یہ ہے کہ جو خیر یا خوبی کسی کو مل گئی ہے وہ اس سے سمب ہو جائے وہ اس سے محروم ہو جائے اور ہمیں وہ مل جائے اس حوالے سے جو اس کا پہلا حصہ حسد کا کہ وہ ہر طرح سے کوشش کرتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ورگلائیں اور ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے جیسے کہ ابلیس کا یہی طرز عمل ہے وہ خود راندہ درگاہ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے تو اس نے اپنا مشن ہی یہ بنا لیا کہ اب اولاد آدم کو بھی گمراہ کرنا ہے یہی گویا کہ اس کا مقصد عزیز زندگی کا مقصد یہی ہے اسی طریقے سے ان یہودیوں کے یہ تمام حد کندے تھے مسلمانوں کو کسی طور سے اس نعمت عزمہ سے اس نعمت کمرہ سے محروم کرنے کی کوشش اس رکو میں خاص طور پر اس نسم کی چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائعنا اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے دارو تم رائعنا مت کہا کرو وقول انظرنا تم کہا کرو انظرنا واسمعو اور توجہ سے سنا کرو وللکافرین عذاب النلیم اور کافروں کے لیے تو دلدناک حساب یہاں سب سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ مصف میں سب سے پہلی برتبہ یہاں ہے لفظ یا ایوہ الذین آمنوا اب تک ایک سو تین آیتوں میں خطاب کا یہ سیغہ نہیں آیا یہ یا ایوہ الذین آمنوا یہ خطاب کا سیغہ ہے مسلمانوں کے لیے امت مسلمان ان میں اہل ایمان بھی ہے صادق والایمان لوگ پھر ان میں منافقین بھی تھے پھر ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بین بین تھے نہ مصفت طور پر ایمان ان کے دلوں میں متحقق تھا اور نہ ہی وہ منافق تھے بالکل وہ بات جو سورہ حجرات کی آیت نمبر چودہ میں آئی ہے قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَلْنَا قُلْ لَمْ تُمِنُوا وَلَاكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا یہ بندوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے ہم نے اطاعت قبول کر لی تو ایسے مسلمان بھی تھے کہ جن کا اسلام جو ہے وہ قابل قبول تھا اس میں کوئی دھوکہ نہیں تھا فریم نہیں تھا کوئی جھوٹ نہیں تھا بلکہ یہ کہ بہرحال جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے قبیلے کے اہم لوگ ایمان لے آئے وہ بھی ایمان لے آئے دھوکہ دینے کی نیت نہیں تھی لیکن یہ کہ وہ جو مصبت طور پر یقین دل میں پیدا ہو جانا ہے وہ بھی ابھی انہیں حاصل نہیں ہوا تھا ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا یعنی امت میں یوں سمجھئے کہ تین قسم کے طبقات تھے یا تو یہ زیرو لیول جو ہے دل کے اندر وہ زیرو لیول تھا کہ نہ ایمان نہ نفاق یا پھر یہ کہ منفی نفاق ہے اور نفاق کے بے شمار مدارج ہوں گے وہ سید المنافقین عبداللہ ابن عبی سب سے بڑا منافق لیکن یہ کہ اس سے کم تر درجے کے منافق اس سے کم تر درجے کے منافق اسی طرح مصبت طرف جانب آئی ہے تو یہ مصبت جو ہے ایمان ہے تو ایمان کے بھی درجات بے شمار ہے ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ سید المومنین ہے پھر یہ کہ بارال درجہ بدرجہ تمام صحابہ کو ایمان حاصل ہے تو یہ تمام لوگ جو ہے یا ایوہ اللذین آمنون ان سے ان لفظ سے جب خطاب ہوتا ان الفاظ سے تو وہ تمام لوگ مراد ہوتے ہیں اور یہ دیکھنا ہوتا ہے قرآن مجید میں سیاق و سباق کے ذریعے آگے پیچھے کس سے گفتگو ہو رہی ہے اس لیے کہ قرآن حکیم میں جہاں بھی منافقین سے خطاب ہوا ہے وہ بھی کہیں یا ایوہ اللذین نافقون یا یا ایوہ المنافقون یہ الفاظ قرآن میں کہیں نہیں آئے ان سے بھی خطاب ہوتا تھا یا ایوہ اللذین آمن اس لیے کہ بارال ایمان کے مدعی وہ بھی تھے دعوے دار وہ بھی تھے تو ایک تو یہ کہ اس کو نوٹ کیجئے اٹھاسی مرتبہ قرآن مجید میں یا ایوہ اللذین آمنوں کے الفاظ آئیں مسلمانوں کو مخاطب کیا ان الفاظ کے ساتھ اس کے علاوہ جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پورا مکی قرآن اس سے خالی ہے ایک استثناء ہے صرف اور سورہ حج سورہ حج کی جو وہ آخری سے پہلی آیت ہے یا ایوہ اللذین آمنوا واسجدوا وعبدوا ربکم وفعلوا الخیر اللہ لکم تفلحون یہ کہا جا سکتا ہے واحد استثناء ہے ورنہ کسی مکی صورت میں یا ایوہ اللذین آمنوا کا خطاب کا صیغہ نہیں آیا جہاں اللہ تعالی نے بڑی شفقت کے ساتھ انعیت کے ساتھ محبت کے ساتھ مسلمانوں سے خطاب فرمایا ہے وہاں بھی ذرا سا فرق ہے یا عبادی اللذین آمنوا قل یا عبادی اللذین آمنوا تو یا عبادی اللذین آمنوا کے الفاظ آگئے ہیں لیکن یہ کہ یا ایوہ اللذین آمنوا یہ الفاظ معین طور پر در حقیقت یہ امت مسلمان کے لئے ہے اور جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کو اس کے ساتھ آپ جوڑ لیجئے کہ امت کی تشکیل جو ہوئی ہے اس کی علامت ہے در حقیقت تحویل قبلہ اب وہ منصب پر فائز کی جا رہی ہے امت کورونیشن میں کہا کرتا ہوں اسے کہ جیسے تاج کوشی ہوتی تھی کسی کی کہ اب اس کی اور اس کے شہنشاہی اور تخت پر بیٹھنے کی ایک رسم ادا کی جا رہی ہے یا ہمارے ہاں پرانی جو قبائلی زندگی ہے اس میں وہ جو ہے پگڑی باندھی جاتی ہے دستار بندی ہوتی ہے کسی خاندان کے اندر کہ اب اس خاندان کا مدل یہ ہے تو یوں سمجھئے کہ امت مسلمہ کی جو کورونیشن ہوئی ہے اور ایک امت مسلمہ کی حیثیت سے اسے منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کی علامت ہے تحویل قبلہ اور یہ ظاہر بات ہے کہ یہ تو پھر مدنی دور میں ہوا ہے تو مدنی صورتوں میں اٹھاسی مرتبہ آپ کو یہ سیغہ بلے گا اگرچہ جیسا کہ میں نے ارس کیا ایک ایک ایکسپشن ہے اور وہ سورہ حج کی آئے آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایکسپشن پروو دی رول کوئی استثناء اگر ہو تو در حقیقت اس سے قائدہ کلیہ طور مزید ثابت ہو جاتا ہے لیکن دوسری بات یہ بھی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں اختلاف رائے ہیں کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے بہت سے لوگوں کے رائے یہ ہے کہ وہ سورت مدنی ہے اگرچہ ذاتی طور پر میری رائے وہ نہیں ہے میری رائے میں سورت جو ہے سورہ حج اکثر و بیشتر حصہ اس کا مکی ہے البتہ کچھ آیات اسناء سفر میں سفر حجرت کے دونان نازل ہوئی ہیں وہ جو درمیان میں اس کا حصہ آیا ہے اُذِنَا لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَسْتَهِمْنَ قَدِيرُ یہ آیات جو ہے چار پانچ آیات ہیں ان کے بارے میں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ اثر مجھے مل گیا کہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں اسناء سفر حجرت میں یعنی انہیں نہ مکی کہہ سکتے ہیں نہ مدنی کہہ سکتے ہیں وہ تو آپ کے اس سفر کے دوران نازل ہوئی ہیں اسی طریقے سے ایک آخری دو آیات کے بارے میں بھی یہ گمان کیا جا سکتا ہے یہ بھی یا تو اس سفر ہی میں نازل ہوئی ہے یا ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی آیات بارال یہ واحد استثناء ہے ورنہ پورے مکی قرآن میں جو دو تہائی ہے قرآن کا یہ الفاظ در حقیقت ہے کہ جو امت مسلمہ سے خطاب کا سیغہ ہے اور یہ مدنی صورتوں ہی میں صرف یہ لفظ یہ الفاظ استعمال ہوئے اب اس کے پسمندر میں ایک واقعہ آئے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر زبان میں ہر تہزیم میں کچھ مجلسی الفاظ ہوتے ہیں آداب ہوتے ہیں ان کے اندر اس کے لئے خصوصی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اگر کہیں کوئی صاحب گفتگو کر رہے ہو فرض کیجئے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئی تو جیسے آپ انگلیزی میں کہتے ہیں میں یوں پارڈن پارڈن می یعنی یہ کہ میں بات آپ کی سمجھا نہیں ہو ذرا دہرا دیجئے میں شاید متوجہ نہیں تھا یا یہ کہ آپ کی بات اپنی جگہ واضح نہیں ہو پائیے اس طرح کی الفاظ جو ہیں ارموں کے ہاں تھے کہ اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو جن صاحب نے خطاب کیا ہے یا بات کہی ہے اب ظاہر بات ہے کہ اگر رخ تھا تو اگر والوں کی سمجھ میں نہیں آئی بات اور انہوں نے کہا کہ رائعنا رائعنا مراعات سے باب مفاعلہ ہے مراعات اور اس سے یہ گویا کہ سیغ عمر ہے ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے ہمارا خیال فرمائیے ہماری رعائت فرمائیے یعنی ہماری تنبی توجہ فرمائیے اس بات کو ذرا ہمارے لئے مزید واضح کر دیجئے یہ الفاظ ان کی مجلسی زندگی میں استعمال ہوتے تھے حضور کی محفل میں بھی صحابہ اکرام بھی الفاظ استعمال کرتے تھے ضرورت کی موقع پر لیکن اس نفس کو ذریعہ بنا لیا یہودیوں نے اپنا وہ خب سے باطن جو بغز بھرا ہوا تھا ان کے دلوں میں حضور کے خلاف اور جو عداوت و دشمنی اور حسد کی جو آگ جل رہی تھی اپنے جذبات کو ذرا ٹھڑنا کرنے کے لئے جیسے کمینا فطرہ دوک کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر خوش ہو جاتے ہیں چاہیے کہ اتنی جرد بھی نہیں ہے کہ کھل کر مقابلہ کر سکے کھل کر خم ٹھوک کر بیدان میں آ سکے ایسا بھی نہیں لیکن اس طرح کے حرکتوں سے وہ کچھ اپنی وہ تسکیل کرتے ہیں تو رائعنا ایک تو یہ معلوم ہوا کہ عبرانی زبان میں اس لفظ کے معنی احمق کے بھی ہیں اے ہمارے احمق تو اپنی جگہ وہ خوش ہو رہے ہیں وہ اس لفظ کو بار بار استعمال کر رہے ہیں چاہے ضرورت تھی چاہے نہیں تھی لیکن یہ کے لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ذرا سا اس کو اپنی زبان میں تھوڑا سا لوش دے کر رائعنا رائعنا گویا کہ وہ زیر کو ذرا سے کھیج دے کہ تو یہ بن جائے گا ہمارے چڑوا ہے یہ بھی گویا کہ ایک بڑا توہین آمیس خطاب کا انداز ہو سکتا تھا تو وہ یہودی حضور کی مجلس میں آ کر یہ انداز اختیار کرتے تھے اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہود ہی کے زیر اثر تھے در حقیقت منافقین یہ نفاق کا پودا جو ہے میں نے بارہا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہو کے بڑے بڑے تناور درخت بھی ہیں نیچے جو انڈر گروت کہلاتی ہے اسی کے نیچے جو ہے کچھ جھاڑ جھاکار کچھ چھوٹے چھوٹے پودے جو ہیں درختوں کے اس سائے کے اندر اور پروان چڑھ رہے ہوتے ہیں تو منافقت اور نفاق کی جو انڈر گروت تھی یعنی یہودیوں ہی کے زیر اثر انہی کے زیر سائے یہ پروان چڑھیں اس حوالے سے ان کے زیر اثر جو مسلمان تھے جو مختلف مراحل اور مدارج جو درجے ہیں نفاق کے ان پر فائز تھے وہ بھی یہ انداز اختیار کرتے تھے ان کا دیکھا دیکھی اور ان کے زیر اثر تو یہاں اب روکا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شیئے کسی فتنے کا ذریعہ بن سکتی ہو چاکہ فری نفسی وہ درست ہو لیکن اگر وہ فتنے کا سبب بنتی ہے فتنے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کو ترک کر لینا چاہیے اس سے پھر اصول نکالے ہیں فقہہ نے کہ کوئی شیئے مباہ ہے فیل اصل مباہ ہے جائز ہے اس کی کوئی حرمت ثابت نہیں ہے لیکن اگر کسی وقت اس کے اندر کوئی ایسی بات پیدا ہو جائے کہ اس سے دشمن فائدہ اٹھا سکتا رہا ہو یا اس سے کوئی فتنہ جو عجود میں آ سکتا ہو تو اس کو ترک کر دینا لازم ہو جائے گا جیسے کہ یہاں فرمایا گیا اب مت کہو رائنہ اب رائنہ کہنے میں کسی شخص کی نیت صحیح ہے اور وہ لفظ صحیح جو مجلسی آداب میں اس کے مطابق استعمال کر رہا ہے تو ہرگز اس میں کوئی قباہت نہیں تھی لیکن اس کو روک دیا گیا لا تقولوا رائنہ اس لفظ ہی کو تم اپنی مجلسی جو لغت ہے اس سے خارج کر دو اپنی گفتگو ہی سے اس کو نکال دو کہ جہاں پر انہوں نے اپنے لئے فتنہ پیدا کرنے کا امکان پیدا کیا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا رائنہ وقول انظرنا آتم اس کے متبادل لفظ تمہاری زبان میں موجود ہے انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائیے نظرہ ینظروں دیکھنے کے معنی میں بھی آتا ہے اسی سے لفظ انتظار بنا ہے افتعال ہے باب افتعال ہے نظرہ سے انتظار تو ہمیں محلن دیجئے ذرا انتظار فرمائیے ابھی آپ آگے نہ بڑھئے ابھی ہمیں بات سمجھنی ہے دوبارہ اس کا عادہ فرما دیجئے تو ان ضرورنا کا دونوں مفہوم ہوں گے ہماری طرف توجہ فرمائیے ہماری طرف بھی ذرا اتفاق فرمائیے یا یہ کہ ذرا ہمیں محلن دیجئے جیسے کہ سورہ حدید میں آیا ہے جس دن کے منافق مرد و المنافق عورت اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ہمیں محلن دو ہمارا انتظار کرو تمہیں جو نور عطا ہوا ہے تم تو اس کی روشنی میں اپنا راستہ تیزی سے تم قدم اٹھاتے میں بڑھتے چلے جا رہے ذرا ہمارا نحاظ کرو ہمارے لئے انتظار کرو ہمیں محلن دو کہ ہم تمہاری روشنی سے ہمیں فائدہ اٹھانے نقص بھی نوریں گو تو ان ضرور جو ہے وہ دون رمانی دیرہ آئے وہاں پر ہمارا انتظار کرو اور یہاں پر انضرنا ہماری طرف نگائے ارتفات فرمائیے ذرا ہماری طرف بھی توجہ ہو جائیے یا یہ کہ ذرا انتظار کیجئے توقف کیجئے وَقُولُ انضرنا وَاسْمَعُونَ اور سنا کرو توجہ کے ساتھ یہاں در حقیقت یہ اسمعون جو لایا گیا فعل عبر کہ کم سے کم ہونا چاہیے ایسا کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت پیش آئے اگر تم حمد انگوش رہو گے حضور کی محفل میں بیٹھ کر اور پوری طرح توجہ کے ساتھ سنو گے تو تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئے یہ تو اصل میں اگر تمہاری اپنی توجہ جو ہے وہ کہیں منقسم ہوتی ہے تو پھر زیادہ مواقع پیدا ہو جاتے ہیں رائعنہ کہنے کے بہرحال رائعنہ کو تو تم اپنی لغت سے خارج کرو باقی یہ کہ جہاں کہنا ہو وَانُذُرْنَا کہو تاکہ یہ کہ وہ ممیز ہو جائیں اس کے بعد بھی اس آیت کے اترنے کے بعد بھی اگر کسی نے کہا تو صاف ظاہر ہو گیا کہ اس کی نیت کے اندر خباست ہے شہارت ہے نیت میں فساد ہے لہذا ان کو ممیز کرنے کے لیے یہ حکم اہل ایمان کو جنی آ گیا یَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا نَزُرْنَا وَاسْمَعُونَ وَرْتَوَجُّ سے سُنہا کرو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے نافرمانوں کے لیے جو اس حکم کے آنے کے بعد یہاں کافرین سے مراد جو اس حکم سے سرقابی کریں گے اس وضاحت کے بعد بھی جو اپنی اس روش کے اوپر قائم رہیں گے اسنار کریں گے اس کا عیادہ کریں گے ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے یہی پر مفسرین نے ایک مثال بھی دی ہے کہ جیسے کوئی چیز اصلا مباعہ ہو جائز ہو صحیح ہو لیکن فتنے کے خوف سے وہ نہ کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ یہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے یہ اصل بناء ابراہیمی جو ہے اس اساس سے ذرا ہٹی ہوئی ہے چنانتہ یہ حکیم کا حصہ جو ہے اس کا یہ در حقیقت کعبہ کا حصہ ہے لیکن جب قریش نے اس کی تعمیر کی تھی اپنے خاص دور میں تو وہاں چونکہ ان کے پاس چھت کہ ڈالنے کا جو سامان تھا روفنگ میٹیریل وہ چونکہ کم ہو گیا تھا انہوں نے کہا کہ ذرا سائسہ باہر چھوڑ لیا جائے کوہر جنہی ہے باقی کو انہوں نے چھت اس کے اوپر ڈال لی حضور نے کہا کہ اگر مجھے تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا حضرت عائشہ سے خطاب فرما رہے ہیں اور تیری قوم سے مراد ہے مکہ والے اور ظاہر بات ہے کہ وہی لوگ جو اس کے متولی رہے تھے اب وہ لوگ پوری تاریخ سب جاننے والے نہیں بھی ہیں وہ تو جو چیز دیکھتے چلے آئے ہیں در حقیقت اسی کو تقدس حاصل ہو گیا ان کی نگاہ میں اب اگر میں اسے منہدم کروں گا تو ہو سکتا ہے فتنہ کھڑا ہو جائے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گرا دیا تو میں صرف اس فتنے کے خوف کی وجہ سے اس سے رکا ہوا ہوں اگر مجھے تیری قوم کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اسے ایک مرتبہ شہید کر کے پورے عمارت کو صحیح بنیادوں کے اوپر دوبارہ تعمیر کر دیتا تو معلوم ہوا کہ یہ اصول کی حیثیت سے یہ بات جو ہے یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے جہاں صیرت کے اس واقعے سے اس کی تائید ہوئی لیکن قرآن مجید میں اس اصول کے لیے یہ بقام ہے گویا کہ منات ہے اس کا اسی پر اس کا سارا دار و مدار ہے کہ اور نہیں چاہتے ہرگز یہ کافر لوگ نہ وہ جو اہل کتاب میں سے تھے نہ وہ جو مشرقین میں سے تھے یعنی یہ کفار کی اب دو کیٹیگریز معین ہو رہی ہے ایک کافر وہ تھے کہ جو پرانے امیین جو عرب کے پرانے مشرقین تھے ایک ان میں سے جو لوگ اڑے رہے کفر پر اور ایک یہ اہل کتاب کہ جو بہرحال تورات کے یا جو عیسائی ہیں وہ انجیل کے بھی ماننے والے تھے حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے چاہے انہوں نے انہیں علوہیت میں شامل کر دیا تھا خدا کا بیٹا بنا دیا تھا ان دونوں میں سے جو کافر ہیں اور یہاں اب اچھی طرح سمجھ دیجئے وہ جو کفر پر اڑ گئے ہیں ایک وہ کافر ہوتا ہے جس تک بات ابھی پہنچی نہ ہو ظاہر بات ہے جب بات پہنچی نہیں دعوت پہنچی نہیں اس پر حق کا انکشاف نہیں ہوا اس کا معاملہ اور ہے قانوناً وہ بھی کافر ہے یہ بھی کافر ہے لیکن مانن زمین و آسمان کا فرق ہے ایک وہ کافر ہے یا غیر مسلم ہے جس تک ابھی دعوت پہنچی نہیں اتمامِ حجت ہوا ہی نہیں لہذا اس کے رد کر دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور ایک وہ کافر ہے جس کے سامنے دعوت پہنچی ہے اتمامِ حجت کر دیا گیا ہے حق واضح ہو گیا ہے دل نے گواہی دینی ہے کہ یہ حق ہے اور پھر بھی وہ کسی تاثب کی منہ پر تکبر کی منہ پر حسد کی منہ پر ہر دھنوی کی منہ پر وہ اپنے اس کفر پر اڑا ہوا ہے یہاں یہ دوسری قسم کے کافر ہیں جو مراد ہیں چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکو میں جو آخری منبون آیا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے قسم کے کافروں کی بات نہیں ہے ابھی تو بے شمار کافر ایسے تھے ان میں سے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے پورا جزیرہ دمائے عرب ہے اس میں کونے کونے سے لوگ ایمان لے آئے ابھی تک دعوت ان تک پہنچی نہیں تھی جب دعوت پہنچی انہوں نے قبول کر لیا اگرچہ اس وقت تک وہ بھی کافر تھے لیکن زمین اور آشمان کا فرق ہے ان کافروں میں اور مکہ کے وہ لوگ قریش جن پر کے حضور نے یوں سمجھئے کہ بارہ برس تک دعوت دے کر اتمام حجت کا آخری درجے میں حق ادا کر دیا تھا اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو اڑ گئے تھے اپنے کفر پر اس میں تعصب ہردھرمی تکبر اس کے سوا اور کوئی سمب نہیں تھا لہذا ان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی برابر ہے ان کے حق میں اب آپ انظار فرما یا نہ فرما یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب تو ان کے دلوں پر اللہ تعالی نے بہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دی ہے ان کے کانوں پر بھی بہر کر دی گئی ہے تو انہی کے بارے میں یہاں فرمایا ما یوندللذینا کفروا من اہل الكتاب والا المشرکی اہل کتاب کے بارے میں یہاں ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ان سے براہرات گفتگو شروع ہی ہوئی ہے فوراں ہی کتنی جلدی کیسے ان کے بارے میں یہ فقوہ دے دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پہچاندے میں سرے سے کوئی دیر لگی ہی نہیں جہاں تک مکیہ کے لوگوں کا تعلق تھا ان کے لیے نموت کا تصوری بڑی نئی بات تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بات سے لے کر یوں سمجھ یہ کہ دھائی ہزار برس میت چکے تھے کہ کوئی نموت کوئی رسالت کا تذکرہ ہی نہیں تھا لہذا ان کے لیے تو ان میں سے ہر شئے بالکل جیسے کوئی نئی بات ماننے والی بات ہے ان کے لیے تو ہر شئے جو ہے ہر تصور جو ہے وہ نیا تھا اس لیے سورہ شورہ میں جو فرمایا گیا کہ اے نبی آپ ان مشرقین کو جس بات کی طرح بنا رہے ہیں ان پر بہت بھاری ہیں ان کے لیے آسان نہیں ہے ماننا اس لیے کہ ان چیزوں تھے واقف ہی نہیں اہل کتاب کا معاملہ یہ نہیں تھا اہل کتاب تو منتظر تھے نبوت کا انتظار کر رہے تھے آخری نبوت کا چنانچہ جو سب سے پہلے جو چھے افراد ایمان لائے ہیں وہ سن دس ہی کا معصم حج ہے جب حضور واپس آئے ہیں طائف سے اور اس کے بعد جو ہے انتہائی مایوسی کی کیفیت تھی اس وقت تک اور یہ کہ ایک مشرق کی امان لے کر مکہ میں داخل ہوئے ہیں لیکن اسی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد جو فوراً معصم حج آیا ہے اس میں چھے افراد جو ایمان لائے ہیں خدرج کے تھے چھے کے انہوں نے کننکشیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا وہ اقبا کی وادی کے اندر اب تو وادی جو ہے علیدہ وادی کی حصے سے ختم ہو چکی ہے اس لیے کہ درمیان میں جو پہاڑ ہائی تھا وہ کاٹ کر پھیک دیا گیا ہے وہ جگہ جہاں پر کہ وہ بیعت اقبا ہوئی تھی وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تو اب بھی ہے بہرحال جب تک میں آخری مرتبہ گیا تھا اس وقت تک تو تھی سالم لیکن جس طریقے سے اب وہاں پر جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بہاڑ بھی گرائے جا رہے ہیں منا کی وادی کو مزید وسیع کرنے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ قائم رہی یا نہیں رہی لیکن یہ کہ پہلے وہ علیدہ سی چھوٹی سی وادی تھی بقیہ وادی جو ہے اس کے ساتھ منا کی وادی کے اس کے درمیان ایک پہاڑی ہائی تھی میں نے خود وہ پہاڑی دیکھی ہے اس لیے کہ میں نے جب یہ سن ستر میں سن چہتر میں پہلی مرتبہ ہم نے تلاش کیا ہے اس جگہ کو اس لیے کہ سیرت میں پڑھا تھا اور ساتھ ہی جو حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کی سیرت ہے اس میں یہ تذکرہ تھا کہ ان کے ساتھ جو لوگ حج کرنے گئے تھے انہوں نے وہی اسی مقام پر جا کر بیعت کی تھی حضرت سید صاحب سے رحمہ اللہ تو میں نے اس جگہ کو دیکھنا چاہا تلاش کیا تو جگہ مل گئی اور وہاں ترکی دور کی بنی ہوئے ایک مسجد بھی تھی اس پر قطبہ بھی لگا ہوا بارال یہاں جو چھ آدمی تھے جن کے پاس حضور نے جا کر دعوت پیش کی ہے تو انہوں نے کنکھیوں سے دوسرے کو دیکھا آنکھوں میں یہ کہا یہی وہ نبی معلوم ہوتے ہیں جن کا تذکرہ کیا کرتے ہیں ہمارے ہاں یہودی علماء تو کوشش کرو اور سمقت کرو پہلے تم ایمان لے آؤ ایسا نہ ہو کہ یہودی پہلے ایمان لے آئے اس لئے کہ یہودی انہیں یہ کہا کرتے تھے جانسا کہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں وہ تو فتح کی امینیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم بڑے یہاں پر کمزور ہیں یہ عرب لوگ جو ہے ہمیں دبا لیتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرنے سے قاسد رہتے ہیں تو اس آخری نبی کو بھیجتے ہیں ہم اس کے ساتھ ہو کر ان سے جہاد کریں بس فرق یہ ہوا کہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ آخری نبی بھی ہم میں سے آئے گا تو اب وہ آخری نبی کیوں نہیں ہم میں سے آئے گا یہ علی بغالتہ تھا اور چونکہ اس میں ان کا جو پندار تھا وہ مجروح ہوا ہے لہذا وہ تاثر کے در مبتلا ہوئے ہر دنبی میں مبتلا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بجائے انہوں نے آپ کی مخالفت پر کبر کس لی تو اس حوالے سے جان لیجئے کہ ان پر اتمام حجت میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں تھی وہ تو چونکہ سب جانتے تھے منتظر تھے فوراً بہچان لیا انہوں نے یہ وہی نبی ہے لیکن اس کے بعد افر پر آڑ گئے تو فرمایا وَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ وَلَى الْمُشْرِقِينَ اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرِ مِنْ رَبِّكُمْ اے مسلمانوں یہ گفار چاہے یہ مشرقین عرب میں سے اور چاہے اہلِ کتاب میں سے یہ ہرگز پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو یہاں خیر کے لفظ پر توجہ کیجئے یہاں خیر سے مراد کیا ہے اگرچہ خیر جو ہے دنیا کی خیر کے لیے بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے حُبِ الخیرِ لَشَدِيد تو دنیا کا مال و اسباب دولت اس کے لیے بھی خیر کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں لیکن یہاں خیر سے مراد وحی ہے نبوت ہے قرآن جیسے کہ سورہ یونس کی آیت میں فرمایا ہُوَ خیرٌ بِمَّا يَجْمَعُونَ یہ قرآن کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں ساز و سامان جمع کر رہے ہیں مال و دولت جمع کر رہے ہیں بڑے عالی عالی کپڑے جمع کر رہے ہیں بڑا عُدہ فرنیچر جمع کر رہے ہیں فرش فروش کہاں کہاں سے لاکر گھروں کو سجا رہے ہیں ہُوَ خیرٌ بِمَّا يَجْمَعُونَ ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے رقی قرآن ہے تو اسی لئے وہ لفظ آیا ہے کہ یہ ہر جن نہیں چاہتے کہ یہ قرآن تم پر نادل کیا جائے ان کے اندر حسد کی آگ جو بھڑکی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے کہ یہ خیر انہیں کیوں عطا ہو گیا وَاللَّهُ يَخْطَصُوا بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ یا پھر نوٹ کیجئے رحمت کا لفظ سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہدایت ہے اور اللہ کی ہدایت کا سب سے بڑا ممبا اور ستشمہ قرآن حکیم ہے یہی نسبت ہے اور یہی ربط ہے الرحمن علم القرآن قرآن مجید کے لئے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کو واضح کیا گیا رحمان کی صفت رحمانیت کا مظہر عطم سب سے بڑا اور نمائی مظہر قرآن حکیم الرحمن علم القرآن تو یہ خدم ورحمہ کے الفاظ تو بار بار قرآن مجید میں آئے ہیں جیسے کہ سورہ یونس کی ان آیات نبی الفاظ شروع میں یہی ہے تو یہی رحمت ہے یہی خیر ہے اور یہ خیر اور یہ رحمت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے یہی در حقیقت ان کی جلن کا باعث ہے ان کی حسد کا باعث ہے وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے یہ خیر نازل ہو ہاں اللہ کا اپنا فیصلہ ہے ہوا وہ خوب جانتا ہے حیث و یجال و رسالت ہوں وہ خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ رسالت کا بابلہ قوم اس کا اہل ہے کس کے پاس وحی بھیجے پھر یہ کہ کس قوم کو وہ اپنی وحی کا حامل بنائے وارش بنائے وَاللہُ يَقْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَيِّ شَاء اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے اب جلگی اس پر ہم اپنے نصیب پر جتنا چاہیں فقد کریں جیسے کہ وہ سورہ حج کی آخری آیت میں آیا ہے اللہ نے تمہیں چل لیا ہے قرآن فال بنا میں منہ دیوانہ زدن ہمارے نام یہ قرآن فال نکلا ہے اللہ تعالیٰ نے اس امت محمد میں ہمیں پیدا فرما دیا ہے ورنہ یہ کہ اگر خدا نہ خاص تھا کہیں کسی اور والدین کے ہاں پیدا ہو گئے ہوتے تو کیفیصد امکان تھا اس بات کا کہ ہم اس رحمت سے اور اللہ تعالیٰ کی اس سب سے بڑی رحمت کے مظہر سے کیسے مستفید ہوتے یوں سمجھئے کہ لاکھ میں کوئی ایک امکان کسی کے لیے ہو تو ہو ورنہ نہیں اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ کے فضل کے خزانوں میں کمی نہیں ہے اس میں اصل میں اشارہ ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ کسی کو اگر آپ دیکھیں کہ اس پر اللہ کا کوئی فضل ہوا ہے خصوصی تو اس پر حسد کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے فضل مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں کسی اور اعتمار سے نواز دے گا کسی کو اس نے اگر کوئی ایک نعمت عطا فرمائی ہے کسرت سے اور وافر مقدار میں کہ آجب کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی دوسری نعمت اس سے بھی زیادہ عطا فرمائی ہے اس حوالے سے اللہ سے مانگتے رہو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے رہو اور اللہ کے فضل کے خزانے جو محدود نہیں ہیں وہ کبھی ختم ہو جانے والے نہیں ہیں واللہ حضور فغو العاصی اب آ رہی ایک اور بات جس کو پروپیگنڈے کی حیثیت سے یہودیوں نے مسلمانوں میں عام کیا ایک تو آگے چل کر آئے گا کہ تحویل قبلہ پر جو طوفان انہوں نے مخالفانہ پروپیگنڈے کا اٹھایا اس کی تو جو بھی شندت تھی اس کا اندازہ اس سے ہوگا کہ قرآن مجید میں کس قدر مفصل بحث کی گئی ہے تحویل قبلہ پر ہمارے اعتمار سے تو معمولی سا واقعہ تھا اللہ کے نبی نے پہلے حکم دیا کہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو مسلمانوں نے شمال کی طرف رخ کر کے سولہ مہینہ نماز پڑھی جب اللہ کے نبی نے یہ آیات سنا دی آیات نازل ہو گئے یہ تحویل قبلہ کی انہوں نے رخ جنوب کی طرف اور مسجد حرام کی طرف کر لیا لیکن یہ واقعہ اس وقت کا پسمندر اس وقت کے جو حالات ہیں اس وقت جو لوگوں کے محسوسات تھے ان کی جو بھی سمجھ یہ کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ حساس بعض لوگ ہوتے ہیں بعض معاملات کے اندر یہ بڑا حساس مسئلہ تھا بہت بڑا طوفان اٹھا دیا گیا یہ کیسا دین ہے جس کا قبلہ ہی بہین نہیں پہلے یہ ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھے ادھر رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھے ان کا کیا دین ہے کس بات کا اعتمار کیا جائے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ وہ چیز تھی جس سے مسلمان ظاہر بات ہے کہ عوصل خدج کے مسلمانوں کی حیثیت تو ابھی نو مسلموں کی تھی نئے نئے اسلام لائے ہیں حضور ابھی یہاں تشریف لائے ہیں ان میں یقیناً وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں ایمان راسق ہو چکا تھا لیکن ان میں ایسے لوگ بھی تھے جن پر اس آیت مبارکہ کا اطلاق ہوگا کہ قَالَتِ الْعَرَابُ عَامَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوْ وَلَاكِنْ قُلُوْ اسْلَمْ نَا نئے نئے اسلام میں آئے ہیں ابھی تربیت نہیں ہوئی ذہن نہیں بنا ابھی ان کے مزاد جو ہے پورے طور پر اس سانسے میں نہیں ڈھلے ابھی کسی آزمائش کی بھٹی میں سے گزرے ہی نہیں جبکہ وہ جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین وہ تو کیسی کیسی آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر اور یہ کہ کندر بن کر نکل چکے تھے ذرے خالص بچ چکے تھے لہٰذا یہ کہ یہاں بھی ایک انہوں نے فتنہ اٹھایا بہت بڑا اور وہ فتنہ یہ تھا کہ جب تم مانتے ہو کہ تورات میں اللہ کی کتاب ہے اور موسیٰ اللہ کے رسول تھے تو پھر نئی شریعت کی ضرورت کیا ہے جب وہ بھی اکنالج کرتے ہو تم کہ اللہ کی کتاب تھی اور موسیٰ اللہ کے رسول تھے تو یہ جو شریعہ کام تبدیل ہو رہے ہیں یہ اس کے اندر جو تغیر و تبدو اس کی ضرورت کیا ہے کیا اللہ تعالی کا یہ ناقش تھا جب اس وقت وہ کتاب نادل کی تھی کیا اللہ کو تجربے سے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی یہ چیز یوں نہیں ہونی چاہیے تو یوں ہونی چاہیے اب اگر آپ اسے کہیں کہ واقعی اس میں یہ معاملہ ہے تو پھر اللہ تعالی کی ذات کے اوپر تان ہوتا ہے اللہ تعالی تو الحکیم ہے اس کا علم جو ہے قدیم ہے اس کے حکمت بالغہ ہے اور قدیمہ ہے لہذا یہ اس کے شایعہ نشان نہیں تو پھر سبب کیا ہے کیوں مختلف احکام آ رہے ہیں پھر یہ کہ خود قرآن مجید میں بھی ہو چکا تھا آپ کو معلوم ہے کہ اگرچہ جو زیادہ جو تنسیخ کا معاملہ ہوا ناسخ و منسوخ کا قرآن مجید کے حکام میں وہ تو ابھی مدنی دور میں ہوگا اس لیے کہ بلو پرنٹ جو ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی خاکا وہ سورہ مقرآ میں آیا ہے پھر رفتہ رفتہ تدریجا اس شریعت کی تکمیل ہوئی ہے سورہ مائدہ میں جا کر اسی میں وہ آیت مبارکہ بھی ہے لیکن یہ کہ خود مکی طور میں ایک بات ہو چکی تھی کہ ایک حکم شروع میں دیا گیا اس قدر شمد و مد کے ساتھ ذرا اس کا زور جو ہے وہ دیکھئے اس میں جتنی شدت ہے تاقید ہے رات کو کھڑے رہا کرو اس کے سوائے تھوڑے سے حصے کے اس میں یہ کہ آدھی رات یا یہ کہ اس میں تھوڑا سا کم کرلو یا آدھی رات سے زیادہ رکھو اور اس کے بعد جو ہے وہ جوسرا رکو ہے لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے یہ حکم منسوخ ہوا اگرچہ وہ دو مراحل میں جا کر منسوخ ہوا ہے وہ ایک علیہ بحث ہے سورہ مزمیل کے درس میں میں اس کی تفصیل جو ہے ریکارڈ کرا چکا ہوں عام طور پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ دوسرا رکو جو ہے وہ ایک ہی آیت ہے اور ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنوما کا یہ قول جو ہے وہ صاحب جلال الدین سیوتی جنہوں نے وہ بہت مارکت العرہ کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے یہ قول نقل کر دیا ہے رحمہ اللہ کہ اصل میں یہ دو حصوں میں مختلف عقات میں یہ آیت نازل ہوئی پہلے اس کی تنسیق ہوئی پھر دوسری مرتبہ تنسیق ہوئی یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے بارے میں روایات مختلف ملتی ہیں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جارہ مہینے بعد دس مہینے بعد یا سولہ مہینے بعد یہ تنسیق کا حکم نازل ہو گیا ایک راہ یہ کہ نہیں یہ حکم آیا دس سال کے بعد دس سال تک اس حکم کے اوپر جو ہے صحابہ اکرام کے لیے عمل کرنا جو ہے لازم رہا یہاں تک ایک راہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آیتیں یہ نازل ہوئی ہیں مدنی دور میں جا کر تو یہ مختلف آرہ پر میں بھی بہت عرصے پر بہت پریشان رہا کہ اب ان میں سے اتنا فصل ہے کہاں دس مہینے یا بارہ گیارہ مہینے یا سولہ مہینے کی نوایات کہاں دس سال اور یا یہ کہ اس سے بھی آگے جا کر مدنی دور کی آئے تھے لیکن یہ کہ اس کے بعد بات کھل گئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ جنہیں حضور نے حبر الامہ قرار دیا ہے انہوں نے واضح کر دی کہ پہلا حصہ اترا ہے وہ دس گیارہ یا بارہ یا سولہ مہینے کے بعد یہ پہلا حصہ ہے اور دوسرا حصہ جو کہ دوبارہ تقرار کے ساتھ آتا ہے آخیر تک یہ دوسرا حصہ اس آیت کا جو ہے یہ تو ملکہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ مدنی دور میں نازل ہوا ہو اس لیے کہ لفظ قتال ہے اس میں مکی کسی آیت کے لئے لفظ قتال کا آنا جو ہے وہ بلکل قرین قیاس نہیں ہے تو دس سال والی بعد بھی تقریباً صحیح بن جاتی ہے قریب پہنچ جاتی ہے یا مدنی بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ ناسخ و منصوخ کا معاملہ ہو چکا ہے مکی دور کے اندر ان دونوں کو اب ذہن میں لکھئے کہ یہاں جو اعتراض جو انہوں نے سکھایا مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو اس میں ورغلایا اور مسلمانوں کو اس پر پریشان کر دیا بہت سے ایسے صحابی تھے جو تحویل قبلہ پر بہت پریشان ہو گئے تھے جنہوں کے یہاں تک مصفتہ پیدا ہو گیا کہ یہ سولہ مہینے کے دوران جو مسلمان فوت ہو گئے اب ان کی نمازیں تو تھی اسی قبلہ کی طرف اور اگر اصل قبلہ یہ تھا تو وہ نماز تو نہیں ہوئی جب نماز نہیں ہوئی تو نماز ہی تو ایمان ہے تو گویا کہ دنیا سے تو بغیر ایمان کے رخصت ہو گئے اب ان کا کیا بنے گا نہایت کیوں سمجھئے کہ گہری تشویش تو اس کا آپ دیکھیں گے جب ہم وہ رکوع پڑھیں گے ستروہ اٹھاروہ حکوم کہ مسلمانوں کے اس تشویش کا ازالہ کیا گیا ہے کہ نہیں سخون شناس نہیں دل برا خطائی جاس بات کی حقیقت اور اس کی تہہ پہ پہنچنے کی کوشش کرو ما کان اللہ ریضیع ایمانکم اللہ تمہارے ایمان زائے کرنے والا نہیں ہے کیسے ممکن ہے جب ادھر کا حکم تھا تو جنہوں نے اس کی پیروی کی انہوں نے صحیح کام کیا اب ادھر کا حکم ہے حکم دینے والا اللہ ہے بارہا اسی طرح کا فتنہ اٹھایا یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے اور حضور پر اعتراض کے لیے کہ جب یہ مانتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کے رسول تھے تورات اللہ کی کتاب تھی اس میں جو آقام آئے اب کیوں بگنے گا رہے ہیں آقام پھر وہی شریعت رہنی چاہیے اللہ کی شریعت ہے اللہ کا علم اس وقت بھی کامل تھا جب اس نے شریعت موسیٰ ناظر کی کیوں اس میں ناسخ و منسوخ کا معاملہ ہو رہا ہے اور نمبر دو یہ کہ خود تمہارے ہاں کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا پہلے سے کہ یہ رات بھر کھڑے رہنا اور دو تہا عصہ رات کا کھڑے رہنا اللہ کے علم میں نہیں تھا اللہ کے علم میں تھا تو یہ حکم پہلے کیوں دیا اس نے اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں نہیں تھا اور تجربے سے اس علم معلوم ہوا ہے یہ تمام چیز اس کے علم میں آئی ہے پھر یہ تو اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کے صفت علم کی تو نفی ہو جائیں گے اس کا جواب اب یہاں دیا جا رہا ہے نہیں منسوخ کرتے ہم کوئی آیت نسخ کے اگرچہ علمی زبان میں تین معنی ہیں نسخ کے معنی لکھنا بھی ہے نسخہ فی نسختِ ہاں تورات کے بارے میں آیا ہے تو یہ نسخ جو ہے خطِ نسخ یہ آپ کے ہاں اسطلاح جو ہے وہ اس کو قاتبوں کی ترمینالوجی میں استعمال ہوتا ہے تو لکھنا بھی اس کے معنی ہے تحویل بھی اس کے معنی ہے کسی شئے کو کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی کر دینا اس لفظ تناسخ نکلا ہے آوہ گون کا جو عقیدہ ہے ہندووں کا تناسخ کے ارواح جو ہے منتقل ہوتی ہے ایک آدمی جو مر گیا اس کی روح جو ہے اب کسی اور نوزائدہ بچے کے جسم کے اندر اس کی روح آ جائے گی تو یہ گویا کہ آوہ گون تناسخ نسخ کے وہ معنی کہ کوئی شئے منتقل ہو رہی ہے اور ایک نسخ کے معنی وہ ہے جس معنی میں یہ یہاں استعمال ہوا ہے وہ ہے کسی شئے کو منسوخ کر دینا زائل کر دینا ختم کر دینا ما ننسخ من آیتن ہم نہیں منسوخ کرتے زائل کرتے یا کسی کی آیت کے حکم کو معتل کرتے او ننسحہ اس کی ایک شاد ایک جو قرآت ہے ننسحہ بھی ہے وہ نسی سے بنا ہے لیکن جو مشہور قرآت ہے جس پر کہ اکثر قرآت کا اتفاق ہے وہ ننسحہ انسا اور یہ نسیان سے بنا ہے بھلا دینا مہو کر دینا یعنی اب دو چیزیں ہوئیں ایک تو یہ کہ سابقہ کسی کتاب میں کسی آیت کو تو مرقرار رکھا لیکن اس کی حکم کو منسوخ کر دیا یا سابقہ کسی کتاب کی کسی آیت کو چاہے وہ امتداد زمانہ کی وجہ سے گم ہو گئی لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا گم ہونا بھی اذن رب کے بغیر ممکن نہیں تھا اگر وہ گم بھی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوئی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرح منسوخ کر رہے ہیں یا ہم نے اسے فراموش کرا دیا ہم نے اسے بھلا دیا یعنی یہ ہمارا ایک قائدہ ہے یہ ہمارا ایک طریقہ رہا ہے میں اس کے بارے میں بعد میں گفتو کروں گا کہ سبب اس کا کیا ہے لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبب تفصیل سے بیان نہیں کیا یہ بالکل وہی انداز ہے کہ جب سود کی حرمت کا حکم آیا اور جب ایک کچھ لوگوں نے کہا کہ اندمر بیع و مسلو ربا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب کا ایک انداز یہ ہو سکتا تھا کہ نہیں نہیں بیع اور ہے ربا اور ہے ربا یہ ہے بیع یہ ہے ربا اور بیع میں یہ فرق ہے اس کے بجائے جواب کیا دیا اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے ربا کو حرام کیا بات ختم ہوئی یعنی تمہیں اصل میں تمہیں اس بات کا خوگر ہی نہیں بننا چاہیے تمہیں یہ بری عادت ہی نہیں ڈالنی چاہیے کہ کوئی حکم سمجھ میں آئے تب اس کی ہم پیروی کریں گے سمجھ میں آئے نہ آئے اصل میں حکم کی پیروی ہے حاکم کو ماننے سے اگر تم نے اللہ کو حاکم مانا ہے تو جو حکم وہ دے گا تمہیں ماننا ہوگا سمجھ میں آ جائے نور العلانور نم نہ آئے تب بھی ماننا ہے اگر تم مشروع کر دو گے اس بات سے کہ کوئی بات ہماری سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے تو گویا کہ تم نے اپنی عقل کو حاکم مانا ہے اس حاکم کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کیا پھر تو تمہاری عقل جو ہے وہ حاکم ہے ویٹو اس کے پاس ہے کہ جو چیز میری عقل میں آ جائے گی مانوں گا جو میری عقل میں نہیں آئے گی نہیں مانوں گا تو در حقیقت یہ ایمان ہے عقل پر یہ سارا کا سارا جو آثورٹی ہے وہ آپ نے اپنی عقل کو دیئے جیسے میں عارف کیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے اللہ کے عقام میں سے وہ تقسیم کرتا ہے جو دل کو پسند آ گیا من کو پسند آ گیا نفس نے جس کی اجازت دینی وہ کر لیا اور جس کی نفس نے اجازت دینی اسے رت کر دیا تو یہاں جس کو آپ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی جس کام میں نفس کی اجازت سے وہاں بھی اجازت در حقیقت نفس کی ہے تو گویا کہ اطاعت اپنے نفس کی کر رہے ہیں اللہ کی نہیں کر رہے ہیں اگر اللہ کی اطاعت ہوتی تو ظاہر ہے جو نفس کو پسند آئے اس میں بھی اطاعت کرنی ہے جو نا پسند اس میں بھی اطاعت کرنی ہے اگر متع اللہ ہے تو نفس جو ہے وہ چاہے پسند کرے چاہے اس پر جبر کرنا پڑے جیسے کہ وہ بیعت کے الفاظ ہیں بَا يَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَا فِي الْعُسْلِ وَالْيُسْقِ وَالْمَنْسَتِ وَالْمَقْ رَحِ چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو اسے قبول کر رہی ہو اور چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے مانے بھی ہر حال میں مانے بھی تو یہاں بھی دیکھئے اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ اس کے اندر فرق کیا ہے کیا اس کی حکمت ہے اس کا سمم کیا ہے کیوں ہم نے یہ ناسخ و منصوخ کا طریقہ رکھا ہے سابقہ جو شریعتیں تھی ان میں بھی ہم تغیر و تبدل کر رہے ہیں روزے کے حکام آگے چل کر آئیں گے کہ ان کے روزے کے حکام کچھ اور تھے ہمارے ہاں روزے کے حکام بدل گئے ہیں ان کے ہاں نماز کی شکل کچھ اور تھی ہمارے ہاں کی نماز کی شکل کچھ اور ہے وہاں اوقات کچھ اور تھے یہاں اوقات کچھ اور ہیں تو گویا کہ پوری سجدت کا ڈھانچہ بدل رہا ہے اور خود قرآن مدید میں جو نزول احکام ہو رہا ہے اس میں بھی ناسخ و متسوخ ہے اس کی حکمتوں کو یہاں بیان نہیں کیا بلکہ فرمایا تو کیا فرمایا علم تعالی من اللہ علا کل نشائن قدیر کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر شئے پر اقتدار رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے قادرِ مطلق ہے مقتدرِ عالی ہے اصل میں تو اس کی مرضی ہے اس کا حکم ہے اس کا فرمان ہے اور تمہارے لئے ہر حکم اس کا واجب العزان واجب الاطاعت اس کو پھر دور آیا کیا تم نہیں جانتے کیا اس حقیقت سے واقف نہیں ہو اب اس میں وہ مسلمان بھی مخاتم ہیں کہ جو ان یہودیوں کے پروپیگنڈے سے کچھ متاثر ہو گئے اور خود یہودی بھی گویا کہ مخاتم ہیں اس لیے کہ وہ بھی اللہ کو ماننے کرتے وہ بھی دعویٰ کرتے تھے گویا کہ ان کی دلیل یہاں پر اب انہی کے اوپر اُلٹ دی گئی ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو اللہ کو مقتدرِ مطلق مانتے ہو یا نہیں حاکمِ مطلق مانتے ہو یا نہیں اگر مانتے ہو تو اللہ کی مرضی ہے جس وقت اس نے جو چاہا حکم دیا اس نے کب یہ کہا ہے کہ میں اپنے کسی حکم کے اندر کوئی تغیر یا تبدل نہیں کروں گا مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَتِنَا وَلُنْسِحَا نَعْتِبِ خَيْرٍ مِنْحَا عَوْمِسْلِحَا عَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَعِنْ قَدِير عَلَمْ تَعْلَمَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُسْ سَمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَمَا لَكُمْ بِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّمْ وَلَا نَصِيدٍ اور تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں یا اللہ کے سوا یہ دونوں مفہوبت آتے ہیں نہ تمہارے لیے کوئی ولی ہوگا ہمایتی نہ کوئی مندگار ہوگا یہ دھمکی آمیز تحریر آمیز الفاظ ہے کہ اس طرح کے فطنے جو تم اٹھا رہے ہو اور اس طرح کے اطرادات جو کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے جو اس کی صدا ہے پھر اس سے بچانے والا تمہیں کوئی نہیں ہوگا البتہ اب میں یہاں چاہتا ہوں کہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اس کا اصل مفہوب اس کے اصل سبب کیا تھا در حقیقہ شریعت میں جو ارتقا ہوا ہے اس ارتقا کا سبب ہے نوع انسانی کی ذہنی ارتقا کا معاملہ ایک بچہ ہے وہ چوتھی جماعت کا طالب علم ہے اس کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں آپ اس کے لئے اطالیق یا اس طالب کوئی پی اچڈی لے آئیے لیکن وہ پی اچڈی جو ہے ظاہر بات ہے چوتھی جماعت کے بچے کو تو وہی کچھ سکھا سکے گا جو چوتھی جماعت کا بچہ سمجھ سکتا ہے اس کے اپنی ذہن کی سطح کے مطابق طالب دے گا چاہے اس کا اپنا لیول کتنا ہی اچھا ہے اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا علم تو کامل ہے اور ہمیشہ سے لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت کے ادر ارتقا فرمایا ہے اس لئے نہیں کہ اللہ کے علم میں ارتقا ہوا معاذ اللہ اللہ کا علم تو قدیم ہے اور ہمیشہ سے کالب ہے اس کی حکمت بھی کامل آئے ہمیشہ سے لیکن نوع انسانی کا ذہنی ارتقا ہوا ہے اور اس کو چونکہ میں نے حال ہی میں جو دو تقریریں کی تھی نبوت اور رسالت کے فرق کے زمن میں تو میں نے ارس کیا تھا کہ نبوت جو ہے میرے نزدیک اپنے لقطہ عروج کو پہنچے حضرت ابراہیم کی شخصیت میں لیکن ابراہیم ایک شخص واحد ہے ابھی نوع انسانی کو بحیثیت مجموعی اس ذہنی سطح پر آنے کے لیے ابھی دو ہزار برس مرکار ہے یہ بات جو ہے ایک فرد کا وہاں پہنچ جانا وہ بالکل دوسری بات ہے اور یہی ارتقا ہے جو اب ہونا ہے کہ حضور نے نوع انسانی کو جو ایک بلند چھلانگ لگوائی اور وہ نظام قائم کر دیا جسے ہم خلافت علامن حاج النبوہ کا نظام کہتے ہیں نظام عدل و قسم وہ قائم کر کے دکھا دیا جزیرہ نمائع عرب میں اب اسی کی در حقیقت یونیورسلائزیشن ہے گلوبلائزیشن ہے ارتقا کا یہ مرحلہ جو ہے وہ اسی کی تکمیل کی طرف جا رہا ہے جب وہ نظام پوری دنیا میں قائم ہو جائے گا جس کی پیشنگوئی فرمائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اس ارتقا کی آخری منزل آ جائے گی اور اس کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہے تو اس حوالے سے در حقیقت نو انسانی کا ابھی جو شعوری ملوک کا دور ہے وہ ابھی جاری تھا اور اس کے لیے بہترین الفاظ جو ہیں وہ آپ کو بائبل میں ملیں گے انجیل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں بڑے پیارے الفاظ انہوں نے یوں سمجھئے کہ جو آخری ملاقات ان کی تھی رفع سماوی سے قبل وہی لاس سپر جو ہے جو ان کے ہاں ابھی ایک رہوار کی ایسے سے منایا جاتا ہے وہ جو باغیچے میں جہاں روکوش تھے اپنے ہوارین کے ساتھ شام کا کھانا کھایا ہے اس وقت جو باتیں ہوئی ہیں اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں مجھے ابھی تم سے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا بہت باتیں کرنی تھی لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے وہ فارقلیت جو آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا بالم بوا کہ ابھی تحمل نہیں کر سکو گے نوع انسانی ابھی اپنی عمومی سطا جو ہے ذہنی سطا فکری سطا شعور کی سطا اس کے اعتبار سے اس درجے میں نہیں آئی تھی کہ آخری اور کامل شریعت انہیں دے دی جائے یہی وجہ ہے کہ انٹیرم جیسے انٹیرم کانسٹیوشنز ہوتے ہیں انٹیرم لاس ہوتے ہیں یہ انٹیرم انسٹرکشنز تھی جو دی گئی ہے لیکن یہ کہ اس کی شریعت کی تکمیل ہونی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تکمیل ہو جائے گی تو نبوت ختم ہوگی پھر اس کا سلسلہ بند ہو جائے گی پھر یہ کہ حضور کے اپنے زمانے میں ویسے تو میں مولانا عمیرہ صلی اللہ علیہ صاحب کی اس رائے سے متفق ہوں کہ یہاں پر جو اصل گفتگو ہو رہی ہے وہ تورات کے حکام کی تنسیغ کے بارے میں ہیں لیکن یہ ہے کہ چونکہ باقی تمام مفسرین نے اسی موقع پر ساری بحث کی ہے قرآن میں ناسخ و منصوق کے زمن میں بھی اور قرآن میں ناسخ و منصوق ہمارے ہاں جو بڑے ریشنلس قسم کے لوگ رہے ہیں قدیم زمانے میں مرتضلہ جنہیں کہا جاتا ہے ان کا بھی موقعی ہے کہ قرآن میں کوئی آیت منصوق نہیں لیکن اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ قرآن مجید میں ناسخ و منصوق کا معاملہ ہے اگر تک کتنی آیتیں منصوق ہوئی ہیں اس میں پھر مختلف محققین کے معابین اختلاف ہے کسی زمانے میں پانچ سو آیات تک کے بارے میں تھا لیکن شاہ علی اللہ دیلوی رحمت اللہ علیہ نے یوں سمجھئے کہ آج سے دگمک تین سو برس قبل جو ہے اس کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ پانچ آیات کو انہوں نے منصوق قرار دیا ہے اس نے کہ پہلے علماء نے ذرا سا کوئی جزوی فرق بھی کسی آیت کے کسی حکم میں آیا ہے تو اس کو بھی منصوق آیات میں شمار کر لیا ہے لیکن شاہ علی اللہ دیلوی نے فرمایا کہ باقی سب کی تطبیق ہو جاتی یہ صرف پانچ آیات لیکن یہ کہ اصولی طور پر ماننا پڑے گا کہ قرآن مجید میں ایسا ہوا ہے جس کی سب سے بڑی مثال ابھی یہ کوئی خاص شریع ابھی احکام آئے بھی نہیں تھے حلال اور حرام کا تو ذابطہ ابھی بیان ہونا شروع نہیں ہوا تھا لیکن یہ کہ بہرحال اس کو منصوق کیا گیا اور اس کی منصوقی جو ہے دو مراحل کے اندر آگئی اللہ ہی ہے کہ جو دن اور رات کی ایک مقدار معین کرتا ہے اندازے ٹھہراتا ہے اس نے دن کام کے لیے بنایا ہے رات آرام کے لیے بنائی ہے اس نے انسانی جسم کے اندر جس طریقے سے بھی اس کا نظام بنایا ہے اسے استراحت کی ضرورت ہے اسے ریسٹ چاہیے یہ اس کی لازمی ضرورت ہے یہ اپنی جگہ پر اللہ کے علمے ہیں لہذا اللہ جانتا ہے اور جانتا تھا کہ تم اس کی پابندی نہیں کر سکتے نہیں نبھا سکتے ایک ابتدائی دور میں ایک شدید مشقت تھی جو تم سے کرائی جانی تھی جس کی مسئلہ تھی وہ کرانی گئی ہے اب اس کے بعد یہ جو جس کے لیے جتنا ممکن ہو فَأَقْرَهُوا بَعْتَيَسْرَ بِنَ الْقُرَانِ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ جب آیا تو اب تو تمہیں جہاد کے لیے بھی جانا ہے يُقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ اب اس کی مشقتیں ہیں اسی طریقے سے کاروبار کے لیے سفر کرو گے قافلے جا رہے ہیں کاروبار کے لیے اب اس میں بھی کہا کیسے ممکن ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں بھی یہ دو تہائی رات جو ہے اس کے معمول کو نبھائے کہ وہ کھڑا رہے اللہ کے حضور میں لہذا عالی مانسا یقونو مِنکم بردہ پر بیمار ہوگے وَآخرونَ يَدْرِبُونَ فِي الْنَرْضِ يَبْتَهُونَ مِن فَنْلَّهِ وَآخرونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ فَقْرَهُ مَا تَيَسْرَ مِنَ باقی جو کمی اس کی وجہ سے آئی وَآخرونَ صلاة وَآخرونَ زَكَاتَ وَقْلِدُ اللَّهِ قَرْضًا حَسَنَا نماز قائم کرو یہ پانچ وقتہ نماز جو ہے مضموطی کے ساتھ اس کو عماد الدین بنا لو اسے اپنی زندگی کا محور بنا لو تمہارے سارے معامولات جو ہیں دن بھر کے وہ اس کے گرد گھوم رہے ہو یہ گویا کہ ایک کھوٹے کی حیثیت سے تمہاری زندگی کے اندر نماز پنجگانا کی حیثیت ہو جائے اور یہ کہ زکاة ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے لئے دین کے لئے خرچ کرو وَمَا تُقَذِمُ لِيَا اَنسُ وَمِنْ خَيْرِ تَجِدُو وَإِنَّ اللَّهِ وَخَيْرَ وَعَظَمَ آجِرَةً جو بھی اپنے لئے آگے بھیجو گے اللہ کے پاس محدود پاؤو گے تو ان تمام کے لئے جواب جو دیا گیا ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے باقی یہ کہ شریعت کی جو بھی حضور پر تکمیل ہوئی ہے اس کے اندر بھی ایک تجدیج تھی لیکن یہ کہ موتزلہ کا یہ قول کہ کوئی بھی آیت قرآن مجید کی منسوخ نہیں ہے یہ بہرحال باطل ہے آپ مختلف آیات کے بارے میں تعویل کر کے تطبیق دکھا کر بتا سکیں کہ نہیں بعض ہمارے علماء نے اس کو بھی منسوخ کہہ دیا تھا یہ منسوخ نہیں ہے تو یہ تو ایک علمی بحث ہوگی ایک تحقیق کا انداز ہے لیکن اس کو قطع سرے سے یہ کہ ماننا ہی نہ یہ چیز اصل میں اہل سنت کے اجماع کے خلاف ہے اور یہ خود قرآن مجید کی یہ آیت ورنہ تو یہ کہ صاف ایک ہی جواب ہوتا کہ اللہ نے کبھی کوئی بات منسوخ کی نہیں اس حوالے سے جب قرآن مجید نے اس کو تصریف کیا کیا تم چاہتے ہو تمہارا ارادہ ہے کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے یہاں خطاب کس سے ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے بلکہ زیادہ لوگوں کا خیال ہے کہ یہاں یہود سے خطاب ہو رہا ہے لیکن حضر شیخ علیٰ احمد اللہ علیہ کی رائے سے مجھے اتفاق ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں سے اگرچہ یہ سارا سلسلہ بحثیت مجموعی جو خطاب ہے وہ بنیسرائیل کی طرف ہے روح سخون بنیسرائیل کی طرف ہے ساری ان کی شرارت ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے لیکن یہاں بظاہر خطاب مسلمانوں سے کر کے ان کی شرارتوں اور سازشوں کے پردہ چاک کیا جا رہا ہے میرے نظر دیکھ اس سورہ مبارکہ میں جو مسلمانوں سے خطاب شروع ہوا ہے وہ تو انیسون حکوم یا ایوہ الذین آمنو ستڑیدو بس سبر و السلا تحویل قبلہ کے حکم کے بعد اب جب کہ مسلمانوں کے حیثیت امت مسلمہ کی ہو گئی اور ان کی تاج پوشی بھی ہو گئی کورونیشن ہو گئی وہ اس منصب پر فائز کر دیئے گئے اب ان سے خطاب ہوا یا ایوہ الذین آمنو لیکن درمیان میں یہاں پر یہ صرف یوں سمجھئے کہ روح سخون جو ہے وہ حسن میں یہاں بھی یہود کی طرف ہے ان کی شرارتوں کے پردے چاک کیے جا رہے ہیں اگرچہ یہاں گویا کہ ان سے خطاب انہیں اس لائق نہیں سمجھا گیا یا یوں سمجھئے کہ جب کسی سے ناراضگی جو ہے ایک حد تک ہوتی ہے تو تو اس سے براہ راشت گفتگو کر کے اس سے انسان ڈانٹتا ہے ڈپڑتا ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اس ناراضگی ہی کا پھر ایک اگلا مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ اس سے بات کرنے کے میں تیار ہے تو اگر اس سے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ بھی کسی اور جی طرح رخ کر کے کسی اور سے خطاب کر کے اس سے بات کہی جاتی ہے اس سے براہ راشت مخاطب نہیں کیا جاتا اس انداز میں یہاں پر گفتگو اصل میں تو ہو رہی ہے انہی سے لیکن یہ کہ آیات میں خطاب جو ہے یا ایوہ لذین آمنوا لا تقولوا رعائدہ اسی طریقے سے یہاں بھی اگرچہ یہاں وہ دوبارہ الفاظ نہیں آئے یا ایوہ لذین آمنوا لیکن میرے نظریک مخاطب یہاں مسلمان ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ یہودیوں کے زیر اثر جو مسلمان تھے جن میں کسی درجے میں ابھی نفاق پروان چڑ رہا تھا چاہے وہ ابھی منافق اس کا اطلاق ان پر پورے طور پر نہ بھی ہو رہا ہو لیکن یہ کہ وہ شکوک و شمحات اس کے بیچ جو ہیں جس کا کہ اب یہاں پر جواب دیا جا رہا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے بھی اسی طرح کی باتیں پوچھو یا اسی طرح کے مطالبے کرو سوال جو ہے سوال مطالبہ کرنے کے لیے بھی آتا ہے سوال کوش ہے مانگنے کے لیے بھی آتا ہے سوال پوچھنا علم حاصل کرنے کے لیے بھی آتا ہے سوال کبھی استہزائیہ بھی ہوتا ہے کبھی واقعتاً استفہام ہوتا ہے کہ آپ بات سمجھنا چاہتے ہیں کبھی بظاہر استفہام اصل میں استہزائیہ ہو رہا ہوتا ہے تمسکر اڑانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے کبھی سوال کے انداز میں انکار کرنا کسی شہ کی نفی کرنا مقصود ہوتا ہے تو یہاں پہ دو چیزیں دن میں رکھئے انتسالو رسولکم تم مطالبہ کرو اپنے رسول سے کما سوئرہ موسیٰ بن قبل جیسے کہ مطالبہ کیا گیا موسیٰ سے پہلے یا تم پوچھو اپنے رسول سے جیسے کہ پوچھی گئی باتیں موسیٰ سے قبل یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہوگی مطالبہ کے بارے میں تو ایک روایت یہ آئی ہے کہ یہودیوں نے یا ان کے زیر اثر کچھ منافقین نے حضور سے یہ مطالبہ کیا کہ یہ پورا قرآن ہمیں اقدم دے دیجئے اور اس کا تعلق اسی سے ہے یہ کیا کہ آج ایک آیت آگئی کل آپ کہیں گے صاحب وہ آیت منسوخ ہوگئی اب یہ آیت نازل ہوگئی تو یہ یہ تو معاملہ جو ہے ہماری سن میں نہیں آتا پورا قرآن ہمیں دے دی ہے اس لیے کہ موسیٰ کو پوری طورات اکم دے دی گئی تھی لہٰذا ہمیں بھی پورا قرآن جو ہے ایک کی مرتبہ دے دیجئے اب اس میں احتضاء کا انداز بھی ہے انکار بھی ہے احتضاء بھی ہے بظاہر تو ایک بڑا معصومانہ سا مطالبہ ہے حضور ہمیں تو حملہ آور ہوتا ہے تو آپ ہمیں پورا قرآن ایک ہی نفعہ دے دیجئے یہ کہنے کی انداز جو میں نے اختیار کیا ہے اس لیے کہ وہ شرارتی انصر جو ہوتا ہے وہ لبادہ توڑتا ہے ایسا ہی اسی انداز میں لیکن یہ کہ اب اسی میں گویا کہ تان بھی ہے تنز بھی ہے استعضاء بھی ہے پھر ایک مطالبہ بھی ہے اس قسم کا مطالبہ یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا تھا ہمیں دکھاؤ اللہ کو بلکل عیانا ہم دیکھیں کیسے مان لیں کہ یہ جو تم تختیاں لے کر آگئے ہو یہ اللہ نے تمہیں دیئے کیسے مان لیں ہم ارن اللہ جاہراتن ہمیں دکھاؤ ہم خود دیکھیں گے اللہ کو تو ہم اللہ سے ہم ہماری بات کراؤ تو اس طرح کے مطالبے انہوں نے بھی کیے تھے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے شریح حکم کوئی آیا اب اس کے بارے میں مین بیخ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ گائے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا تھا بتائیے وہ گائے کیسی ہو وہ کیسی ہو موڑی ہو بچیا ہو یا یہ کہ وہ کس رنگ کی ہو وہ کہیں اور اس کی جو بھی ہے اس کی صفات بیان کیجئے مختلف انداز میں جو انہوں نے سوالات کیے اسی طریقے سے چونکہ مسلمانوں میں بھی ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ حج کی فرضیت کا جنگ حکم آیا حضور نے جب مسلمانوں کو سنایا کسی صاحب نے پوچھا حضور کیا ہر سال فرض ہے حضور نے خاموشی اختیار فرمائی سکوت اختیار فرمایا اس کی طرف انتفات نہیں کیا اپنے رخ موڑ لیا وہ ادھر بھی آگے کھڑا ہوئے ہیں حضور نے آپ فرمائیے نہ کہ کیا یہ ہر سال فرض ہے تو حضور نے بڑی ناراضگی کے ساتھ جواب دیا کہ جو بات تم سے کہی گئی ہے اگر وہ مجمل ہے اس کے مجمل رہنے میں آفیت ہے اس کے مجمل رہنے میں خیر ہے اسی میں مرکت ہے تم اگر یہ کہ تمہارے اس سوال کے جواب میں اس کرنا فرم ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا جس کے لیے ممکن ہے وہ ہر سال کرے جس کے لیے نہیں ہے بس سال میں ایک مرتبہ بھی اگر عمر میں کر لیا ہے تو حد جو ہے ادا ہو گیا تو جس چیز کو اللہ نے مجمل رکھا ہے وہ کسی بھول چوک کی وجہ سے نہیں رکھا اس کا اجمال جو ہے وہ بھی بربنائی حکمت ہے تو کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے بیسی سوال کرو اور ایک جگہ پر آیا ہے اگر تم ایسے سوال کرو گے کہ جبکہ ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر اس کا جواب دے دیا جائے گا اور پھر تمہیں وہ برا لگے گا تم پر شاہ گزنے گا تم پر بھاری ہو جائے گا لیکن یہ کہ اگر یہ سوالات کا تمہارا یہ رنگ جاری رہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر تم اپنے ہی ان شرارتوں کی وجہ سے اپنے اوپر بوجھ میں اضافہ کرالو گے تو یہاں پر یہ دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں اور جو کوئی بھی ایمان دے کر کفر لے لے گا بدل لے گا ایمان سے کفر کو ایمان دے کر کفر لے لے گا اور یہاں ظاہر بات ہے اس سے اور متعین ہو گیا جو شیخ الہند کی راہ ہے کہ یہاں خطاب مسلمانوں ہی سے ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم یہود کے اس سکھلائی میں آ کر اور ان کی جو تمہیں جو پٹیاں وہ پڑھاتے ہیں اگر ان کے زیر اثر آ کر تم نے اس قسم کی نوش اختیار کی تو گویا کہ تم اس پٹری پر چڑھ گئے ہو کہ ایمان جو بھی تمہیں نصیب ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے وہ ہاتھ سے جاتا رہے گا اور تم کفر کے دائرے میں پہنچ جاؤ گی اب وہ بات آگئی دوسرے انداز میں پہلے فرمایا تھا یہاں فرمایا کہ اب وہ اس پر تلے ہوئے ہیں ان اہل کتاب میں سے تو بڑی کثیر تعداد میں لوگ اس پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں تلے ہوئے ہیں لاؤ یردونکم کسی طریقے سے تمہیں لوٹا کر لے جائیں واپس لے جائیں منباد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کفارہ اور تمہیں کفار بنا دیں پھر تمہیں مرتد کر دیں ایمان سے محروب کر دیں اور اس کے سبب کیا ہے حسدہ من اندالف سے یہ کسی خیرخواہی کی وجہ سے نہیں ہے یہ ان کے اندر ان کے نفوس کے اندر جو حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے یہ اس کے باعث اس کی بنا پر اس کے نتیجے میں کر رہے ہیں منباد ما تبین لہم الحق اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے یہ حق کو پہچان چکے ہیں آگے چل کر آجائیں گے الفاظ یارفونہو کما یارفونہ ابناہو یہ ایسے پہچانتے ہیں قرآن کو اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب حسد کی وجہ سے میں نے عرض کیا تھا حسد حسد میں اور رشک میں یہی فرق ہے حسد یہ ہے کہ کسی کو خیر ملا اس سے سلب ہو جائے اور کجھے مل جائے اور رشک یہ ہے کہ انہیں یہ خیر دیا اللہ نے ہمیں بھی خیر عطا فرمائے یہ رشک ہے رشک جو ہے یہ محمود صفت ہے اس سے آپ کے اندر ترقی ہوگی آپ خیر کے راستے میں آگے بڑھیں گے آپ خیر میں فسط میں قل خیرات نیکیوں میں بھلائیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگاؤ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اور حسد جو ہے یہ در حقیقت تمام نیکیوں کو جس طرح آگ جلا کر راک کر دیتی ہے انسان کے آلہ سے آلہ مراتن جو اس نے پہلے حاصل کیے ہو علم کے ہو چاہے عمل کے ہو یہ حسد کی آگ ان سب کو جلا کر بھسن کر دیتی تو فرمایا حسد من انفعس ان دو الفاظ پر آپ پوری توجہ کیجئے تو اے مسلمانوں ابھی درگزر سے کام لو چشم کوشش سے کام لو یہ کیوں کہا جا رہا ہے یہ بڑی حکمت ہے نوٹ کیجئے اس کو در حقیقت حکمت نبویہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے نتیجے میں کہ حضور نے مدینہ آتے ہی یہود کے ساتھ معاہدے کیے آپ نے جو سٹیٹس کو مرقرار رکھنا چاہا بلکہ اسی میں میں شامل کرتا ہوں اس لیے کہ دونوں امکانات موجود ہیں کہ حضور نے سولہ مہینے جو میت المقدس کے طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی خفی ہو اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو اگرچہ قرآن مجید میں نہیں ہے وحی جلی تو نہیں ہے کہیں وہ آیت موجود نہیں لفظ موجود نہیں ہے اور یہ بھی ہو سکتا یہ حضور کا اپنا اجتہاد ہو اور وہ اجتہاد تقریر ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے اس پر حضور کو برقرار رکھا جیسے حدیث آپ کو معلوم ہے تیم چیزوں کا نام ہے حضور کا قول حضور کا عمل حضور کی تقریر قول ہے آپ نے فرمایا یہ کرو یہ نہ کرو ایسا ہے فلان چیز یوں ہے یہ آپ کا قول ہے یہ بھی حدیث ہے آپ کا فعل ہے حضور یہ کرتے تھے اس میں آپ کا قول کوئی شامل نہیں ہے کوئی صحابی بیان کر رہے ہیں حضور ایسا کرتے تھے یہ فعل ہے حضور کا یہ بھی حدیث ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں برقرار رکھا اس میں بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول کی طرف سے سینکشن ہو گئی کہ حضور کے سامنے کام کیا گیا اگر غلط ہوتا تو حضور روک دیتے حضور نے نہیں روکا تو ایمپلائیڈ سینکشن ہے اس میں یہ بھی گویا کہ شریعت کے اندر اس کے لیے جواز کے لیے دلیل بن جائے گی تو نبی کا قول نبی کا فعل نبی کی تقریر یہ حدیث ہے اس کو بلکہ خبر کہتے ہیں حدیث کا دوسرا حصہ اثر ہے صحابی کا قول صحابی کا عمل صحابی کی تقریر یہ اثر ہے اخبار اور آثار کو جمع کیجئے یہ حدیث ہے یہاں میں ارز کر رہا ہوں یہی تقریر اللہ کی بہی معنی کہ اگر حضور کے کسی اجتحاد پر اللہ تعالیٰ نے روکا ٹوکا نہیں جو حضور نے اجتحاد فرمایا اللہ نے اس کی چلنے دیا برقرار رکھا تو گویا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکشن شمار ہوگی اللہ کی تقریر شمار ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیت المقنس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا معاملہ سولہ مہینے وحی خفی ہو حکم ہو اللہ کا اور ہو سکتا ہے کہ یہ تقریر ہو اللہ کی طرف سے حضور کے اجتحاد کی تو بہرحال اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ وہ چیز بھی کس مقصد کے لیے تھی کہ ابھی چونکہ اصل محاذ ہمیں کھولنا ہے مکہ والوں کے خلاف لیبریشن آف بکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر جو بنا تھا توہید خالص کے لیے اس پر کفار کا مشرقین کا قمضہ ہے مشرقین نے اس کو جو ہے شرک کا برکز بنا دیا ہے لہذا حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ ابھی دوسرا محاذ فوری طور پر نہ کھولا جائے اسی حکمت کے لیے الفاظ ہے فعفو و اسفعو اے مسلمانوں ان یہود کی شرارتوں کو پہچان تو لو لیکن ان کے خلاف ابھی اقدام کوئی نہ کرو ابھی ان کے خلاف کوئی تمہاری طرف سے پیش قدمی نہیں ہونی چاہیے ابھی ان کے خلاف کوئی اعلان جنگ کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ حکمت کا تقاضی ہے فعفو و اسفعو ابھی ذرا اف سے اور صفحہ سے کام لو صفحہ کہتے ہیں چشم پوشی کرنا یا مو رخ تھیر لینا صفحہ کہتے ہیں یہ فرق ہے یہ بھی صفحہ یہ بھی صفحہ ہے رخ کو کہتے ہیں صفحہ تو صفحہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی دیکھا کوئی شرارت کام کر رہا ہے لیکن آپ نے ذرا نگاہ دوسری طرف کر لی اسے یہ اندادہ نہیں ہونے لیا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تم نے یہ کام کیا یہ ہے فس فحس فالجمیل سورہ حجر کے آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں اے نبی ذرا چشم کوشی کیجئے ذرا نظر انداز کیجئے ابھی ان کی باتوں کو جو ہے نظر انداز کر دیجئے دیکھا ان دیکھا کر دیجئے جیسے ہم کہتے ہیں سنا ان سنا کر دیا دیکھا ان دیکھا کر دیا اور اف کہتے ہیں کسی چیز کو چلتے رہنے دینا روک نہ نہیں فوری طور پر روک ٹوک نہ کرنا اسی لئے جب آتا ہے اے فاللہا داری بڑھاؤ یعنی اس کو چلنے دو خام خواہ جو ہے اس کی اوپر خلقنے نہ لگا لو اگرچہ یہ کہ اگر اس کا توادل ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ادھر ادھر صدوست کر لینا وہ ٹھیک ہے لیکن ایک خاص حد قائد کر لینا کہ اس سے آگے جانے نہ پائے یہ در حقیقت حدیث کے جو اصل منشاہ اس کے خلاف ہے اے فاللہا داریوں کو معاف کرو چلنے دو انہیں انہیں بڑھنے دو تو یہاں پہ فرمایا فعفو وصفعو مسلمانوں ان کے شرارتوں کو پہچانتو لو مجھے وہ الفاظ یاد آرہے حضرت مسیح علیہ السلام کے بڑے پیارے الفاظ ہیں سام کے معنید ہوشیار لیکن فاختہ کے معنید بے ضرر بنو سام کتنا چوکن نہ ہوتا ہے ہوشیار ہو ایسا نہ ہو کہ تمہاری تمہیں کوئی بے وقوف سمجھ کر اور تمہارے ساتھ کھیل جائے اور تم جو ہے اس کی طرف اس کی چال سمجھو ہی نہ تمہیں فہم پورا ہونا چاہیے سمجھ پوری ہونی چاہیے سام کے معنید ہوشیار بنو لیکن سام کے معنید مزر نہ بنو دسو نہیں لوگوں کو فاختہ کے معنید بے ضرر بنو تمہارے یہ اندر دو وس جمع ہو جانے چاہیے تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کی یہ ساری شرارتیں پہچان لو تاکہ تم بچ سکو لیکن یہ ہے کہ ابھی ان کے خلاف اقدام کا مرحلہ نہیں آیا ہے یہ حکمتِ خداوندی اور حکمتِ نبویہ دونوں اس پر گویا کہ یہاں پر متفق ہیں کہ ابھی ان کے معاملے کے اندر جو ہے ڈھیل دو تو میساقِ مدینہ پر بھی چونکہ اندروں میں نے گفتگو کی ہے اپنی خطباتِ جبا میں چونکہ اس کو جو ہے مستقل بات بنا کر پیش کیا جا رہا ہے اور کمال تو یہ ہے کہ کلنٹن صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا میساقِ مدینہ کا حوالہ صدر کلنٹن انہوں نے دیا ہے جبکہ یہ اردن اور اسرائیل کی جو ابسلہ ہوئی ہے جو بھی مسالحت ہوئی ہے اس موقع پر جو تقریب ہوئی ہے اور چل کر آئے ہیں امریکہ سے صدر امریکہ تو وہاں تقریبے انہوں نے ایک تو یہ حوالہ دیا کہ بہرحال جو عرب ہیں وہ اسماعیل کی اولاد ہیں اور یہ یہودی جو ہیں یہ اسحاق کی اولاد ہیں دونوں بھائی تھے اسحاق اور اسماعیل کی اولاد کو آپس میں لڑنا نہیں چاہیے تاریخی دلیل اور دوسری درہ تاریخی دلیل حضور کی صدرت سے کہ ابن اسحاقِ مدینہ بھی تو ہوا تھا یہود کے ساتھ وائدہ ہوا تھا گویا کہ آج وہی کچھ ہو رہا ہے حالانکہ وہاں مسئلہ یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیث غالب فریق کی تھی یہود کی مغلوب فریق کی حیثیت تھی یہاں معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل غالب کی حیثیت سے ہے اور تمام عرب ممالک مغلوب کے درجے میں آ چکے ہیں زمین و آسمان کفر واقع ہو چکا ہے باران دوسری بات جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے اس آیت کے حوالے سے بھی پہچان لیجئے کہ یہ وقتی حکم ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے اپنا عمر لے آئے اپنا اس کی حکمت بالغہ اپنی آخری شکل میں ظاہر ہو جائے اس کا جو شریعت کا حکم ہے وہ آخری اور تکمیلی صورت میں نادل ہو جائے اس وقت تک فسفہو فافو وسفہو ان سے ساتھ درگذر کا معاملہ کرو اور وہ عمر ہی کیا ہے وہ جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں اپنے خطبہ جمعہ میں ابھی حال ہی میں وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر انتیس ہے قاتل اللہ لے لا یمنون باللہ ولا بالیعب الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتو الكتاب حتی یعتو الجزیتان یرد وہم ساغرون آخری حکم یہ ہے اعلان جنگ ہے مستقل عبدالعباد تک کے لئے باطل میں اور حق میں کوئی ایکزسٹنس کا کوئی سوال نہیں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے سرکت میں آنے حق باطل نہ کر قبول لیکن یہ کہ ایک درمیانی حکمت عملی کے طور پر وقتی طور پر جو بھی حکمت عملی کا تقاضی تھا اس میں فرمایا فَسْفَهُوا وَا فَعْفُوا وَسْفَهُوا حَتَّىٰ يَعْتِيَ اللَّهُ بِعْمْرِهُ اور آخری عمر وہی ہے جو میں نے آپ کو سورہ توبہ کے آیت نمبر انتیس کے حوالے سے سنا دیا کہ یہ جو اہلِ کتاب میں سے نہ یہ حقیقتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یومِ آخر پر چاہے دعویٰ ان کا ہے نہ یہ دینِ حق کی پیروی کرنے کو تیار ہے نہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کی حرمت کو ماننے کے لیے تیار ہے لہذا ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ چھوٹے ہو کر رہے اور ہاتھ سے جزیاں پیش کریں حتیٰ یوتِ الجزیتران یدیم وحوم ساغرون اسی پر پوری دورِ خلافتِ راشدہ کے اندر اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا جو فوت جہاں گئی تین باتیں کہی گئی یا تو مسلمان ہو جاؤ اسلام لے آؤ ہمارے بلکل برابر کا سٹیٹس تمہارا ہوگا تمہاری جانِ مال تمہاری املاک تمہاری عزت سب محفوظ اور برابر کا سٹیٹس اور یہ نہیں تو پھر یہ کہ تابع ہو جاؤ اسلامی ریاست کی بالا دستی قبول کرو اللہ کے دین کی بالا دستی کو تسلیم کرو اور اس کے تحت رہو یا یہودی رہو مجوسی رہو جو چاہو رہو ان فرانی طور پر مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جزیعہ دو اور چھوڑے بل کر رہو اور یہ بھی منظور نہیں تو آؤ میدان میں تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے وہ ہے عمر آخری حتی آیاتی اللہ بے عمری ان اللہ علا کل شہن قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِنْفُسِكُمْ اس درمیانی عرصے میں جو بھی ان کی شرارتیں ہیں وہ ہیں لیکن یہ کہ تمہیں ان کی خلاف اقدام سے روک دیا گیا ہے لیکن تمہیں ہم ہتھیار دے رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے تحفظ کے لیے اپنے موقع پر پختگی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے اس کے لیے تمہارا پروگرام وَعَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز قائم کرو آتُ الزَّكَاةَ زَكَاةَ ادا کرو وَمَا تُقَدِّمُوا لِنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ اور جو بھی کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اب یہاں پر میرے ندیق مراد ہے انفاق فی سبیل اللہ زکاة کا معاملہ وہ تو ظاہر بات ہے اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْفُقْرَائِ وَالْمَسَاقِينَ وہ تو جو بھی معاشرے کے اندر جو غرباء ہیں محتاج ہیں مساقین ہیں بیوائیں ہیں یتیم ہیں اصل میں زکاة جو ہے اس کے مساری بنیادی طور پر ان لوگوں کے لیے ایک ہے دین کے لیے انفاق فی سبیل اللہ جہاد بالمال جاہدو فی سبیل اللہ بِعَوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ یہ ہے میرے ندیق وَمَا تُقَدْزِمُ لِيَنْفُسِكُمْ بِنْخَيْرِن یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اس عمر کے آخری جو حکم آنے والا ہے اس کے آنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری جد و جہد آگے بڑھیں یہ قتال کا مرحلہ اب شروع ہونے والا ہے تاکہ کفار کو شکست دی جائے جزیرہ نمائع عرب کے اوپر دین کو غالب کیا جائے اور اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ تمہیں مال خرچ کرنا ہوگا وَمَا تُقَدْزِمُ لِيَنْفُسِكُمْ بِنْخَيْرِن تَجِدُوْهُ اِنْدَ اللَّهِ تم اسے پاؤگے اب اللہ کے پاس موجود وہ کہیں گم ہونے والی شئ ضائع ہونے والی شئ نہیں ہے بلکہ وہ تو گویا کہ نائم ہو گئی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ مکری کا سارا گوشت جو دے دیا گیا وہ بچ گیا اور جو شانہ تم نے میرے لیے رکھ لیا تھا اسے ہم کنزیوم کریں گے کھا لیں گے یہ گویا کہ خرچ ہو گیا بَقِيَا كُلُّهَا إِلَّا كَتِفُهَا وہ پوری بکری بچ گئی ہے وہ بچت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں دے دی گئی ہے جس کا گوشت تقسیب کر دیا گیا جو ہم کھائیں گے وہ کنزیوم ہو جائے گا یہ گویا کہ ویلیوز کے اندر زمین و آسمان کا فرق باقی ہوا یہی الفاظ آئیتیں میں نے ابھی آپ کو سنایا تھا یہاں وہ الفاظ نہیں دورائے گئے وہ جو اللہ کی راہ میں تم خرچ کرو گے دو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے اس حال میں کہ بہتر کیفیت میں ہوگا اللہ نے بڑھایا ہوا ہوگا اسے اسے سوارہ ہوگا اسے ترقیدی ہوگی اس کے اندر اضافہ کیا ہوگا ہوا خیرا ہوا عظم عجرہ اور مزید یہ ہے کہ اس سے بہت بڑا عجر و سواب بھی تمہیں مل جائے گا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِي وَيَّاكُمْ بِالْعَلَيْسِ